اسلام علیکم ناظرین پرگرام حوصلہ میں شاکر علی آپ سے مخاطب ہے سلامتی نیوز سے اور ناظرین آج یقینا گفتگو کریں گے اپنے ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے ایک حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسی شخصیات دیوانگی کی حد تک آگے بڑھتے ہیں اور وہ جنونی کیفیات تاری ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچتے ہیں ایسی شخصیات یقینا بہت کم ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ہمارے ساتھیامر موجود ہے حسین ہیرو اسلام علیکم علیکم السلام پھرے تم چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا جنم کہاں ہوا اور آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اول دیہ میرا جنم ہوا ہے کراچی منوڑے میں سی سائیڈ پر جہاں میں رہتا تھا وہاں فوٹوگرافری بھی کرتا تھا نیوی میں وہیں پر مجھے اس چیزوں کا شوق ہوا پھر فوٹوگرافری میں نے اپنا شروع کیا اور میرا ایک لانچ بھی تھا جو فلموں میں میں لانچوں کو لے آتا تھا جو بھی اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کا جو کراچی میں پیدا ہوئے پھر آپ ساخت تعلیم بھی حاصل کرتے رہے یہ بتائیے کہ پھر آپ کی جو معیشت ہے یعنی ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں کروں تو آپ اس نے کس اروزگار سے وابستہ ہوئے میں یہ اپنے لانچ چلاتا تھا اور یہ فوٹوگرافری کرتا تھا سیکھ بھی رہا تھا کر بھی رہا تھا کچھ مل بھی رہا تھا فوٹوگرافری میں آپ کا کون استاد ہے اس وقت اس سواد میرا تھا احمد جان احمد جان اچھا وہ پتھان تھے اچھا ایک اہم سوال کہ یہ جو شوق ہے جنون ہے یہ کہاں اور کیسے پیدا ہوا یہی نہیں کہ میں نے کہا کہ میرا ایک لانچ تھا اس میں فلموں میں شوٹنگوں میں آتے تھے محمد علی وعید مراد لانچ کا سین ہوتا تھا پھر میرے رشتیدار ایک میرا مامو ہے رشتے میں ڈائریکٹر فلموں میں سندھی فلموں کا دار تو وہ مجھے کہتا تھا لانچ چاہیے شوٹنگ ہے وائنڈ اپ ہے فلم کا وہ لانچ پہ ہو رہا ہے تو مجھے میں دیکھتا تھا ایکٹروں کو ملتا تھا مطلب وعید مراد ندیم رنگیلا ان سے ملتا تھا میں بڑا خوش ہوتا تھا پھر مجھے بھی ایکٹنگ کا شوق ہو گیا میں پھر تھوڑا چھوڑا تھوڑے تھوڑے سینوں میں آتا تھا آخری گولی کو کیا بولتے ہیں وہ سندھی میں آخری گولی صحیح ہے آخری گولی ایک فلم تھا گولی مجھے بولی ایک تھا رت جی راند جس کے پروڈیسر بھی ہمارے اپنے دوست تھے ہم کہیں گے خون کا کھیل خون کا کھیل ہے اور ایک فلم میں نے تھٹا تھٹے میں جا کے بنایا وہ بھی سندھی فلم تھا بروی لڑکے تھے لوگ نے بنایا وہ تھا شہروں شرارتی ارو برو یہ شہروں شرارتی بہت زیادہ تھا ہے ہاں کامیڈی فلم تھا تو میں نے تین دن وہاں پر لے گئے ادھر سے آرٹسٹ وغیرہ لے کے گئے لڑکیاں لے کے گئے آرٹسٹوں کو وہاں پر شوٹنگ موٹنگ کے ہم لوگ نے ہے پھر باقی سندھی گانے بھی ہم جاتے تھے سندھ میں دوستوں کے پاس وہاں شوٹنگ کرتے تھے اچھا کیمرہ میں نہیں شعبہ کیسے لوگ کہتے ہیں جی بس کیمرہ پکڑ کے کڑے ہو جاؤ کیا مشکل ہے نہیں نہیں کیمرہ میں نہیں کب سیکھنا بہت ہارڈ ہے اس کا تو یورسٹیوں میں سکھایا جاتا ہے مطلب کہ کیمرہ میں نے میں فرامنگ زیادہ اہمیت رکھتا ہے فرام بنا اور فرام میں کیا کیا دیکھتا ہے تو وہ ہمیں ڈائریکٹر کہتے تھا کہ یہ سین لینا ہے تو ڈائریکٹر کو پتا ہوتے تھا کہ یہ کیمرے میں کیا کیا نظر آ رہے ہیں تو وہ کہتے تھا یہ سین نظر نہیں آنا چاہیے پھر میں اس کو کٹ کرتا تھا اچھا یہ بھی یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ اس وقت جو آپ نے بہت سارے کام کیے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسی فلم ایسا ڈراما یا ایسا سونگ یا ایسی کوئی ویڈیو بنایا ہے جو اکتا عمر ہو جائے ہاں کیوں نہیں یہ تو ہر ایک کیمرہ میں ہو یا ایکٹر ہو اس کا تو خواہش ہوتا ہے کہ ایسا چیز بن جائے جس سے میرا نام بھی ہیٹ ہو جائے تو اس طرح سے میں نے بہت سے ایسے کیا ہے ڈبنگ جیسا ایک انگلیس فلم کو ڈبنگ کیا ہے بچوں کا تو ہیٹ ہو گئے بوت اور آج تک وہ چل رہے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا ڈبنگ کر کے بتایا کسی کی ایک بلی ہے دو بلی ہوتا ہے ایک وہ میرا دوست ہے زبیر ٹھاکر ووابا یہ کریا شیر وارتا گلڑا کالو منی ناما گرے گا نورے ٹیری چم اچھا اور کوئی اور ایک چووے والا فلم ہے جو بادشاہ ہوتا ہے ایران کا اس کا ایک ڈائلوک مشہور ہوا بانوک فریدہ تو منی دلے بندے تربت اور مارا گوادر دروت تہیگا اچھا ایک دو سوال اور بھی ہیں ایک سوال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کیمرمن ہے تم اچھے ڈائریکٹر بن جائیں گے کیا ایسی بات سہی ہے نہیں دیکھوڑ کیمرمن کا ڈائریکٹر کیمرمن کو سمجھتا ہے کیمرمن ڈائریکٹر کو سمجھتا ہے اب مجھے ایسے ڈائریکٹر لے جاتے تھے ویڈیو فلم بنانے جس کو پتا ہے کہ مجھے زیادہ محنت کرنا نہیں پڑے گا مجھے انگل وہ صرف یہ کہے گا سین یہ ہو رہا ہے اس کا انگل بناو تو میں اس کا انگل بناتا ہوں اس کو اچھا لگتا ہے کہ ایڈیٹ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اچھا ایک اہم سوال پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت تک آپ نے کتنی ٹیلیویشن پر اور کس قدر آپ نے کام کیا اگر چاہیں تو ان کا نام لیں ابھی اگر پی ٹی وی کا کہتے ہیں تو دو تین ڈراموں میں میں نے کام کیے ایک تو گدہ گاڑی والا ایک ڈراما تھا لیاری ایکسپریس میں کام کیا ایک رول کیا میں نے ایک ہی رول تھا اور دوسرا ایک مقدمہ کشمیر اس میں ڈرامے میں کام کیا باقی میں نے کتنے ڈراموں میں ویڈیو فلموں میں کام کیا یہ مجھے یاد نہیں اچھا کوئی ایسی خواہش یا ایسا کوئی پیغام یا ایسا کوئی آئیڈیا جو آپ کرنا چاہیں یا لوگوں کو نصیت کرنا چاہیں نصیت ہے کہ میں تو خود بھی نصیت پر یہ عمل کر رہا ہوں نصیت یہ ہے کہ لوگ اس دور کے اندر اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ اپنے کام میں مصروف رکھے کوئی بھی کام ہو کام میں مصروف رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس کا دماغ اس کا برین پھریش ہوگا ورنہ وہ نشے میں پڑ جائے گا یا کوئی اور برائی میں پڑ جائے گا یہ دور ایسا ہے اس میں روزگار ضروری ہے بغیر روزگار کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت شکریہ حسین حیرو صاحب آپ نے مفید معلومات دی اور ہمیں اچھی آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ نے کیا اور کس طرح کس سے آگے بڑھے ناظرین بلکل آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور خاص طرح ان کا جو حوصلہ ہے سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس میں نشب و فراز بھی آتے ہیں بہت ساری پریشانی بھی آتے ہیں بہت ساری مشکلیں آزمائشیں بھی آتے ہیں لیکن وہ نبرد آزمائشیں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں بہت ساری پروریمز کے ساتھ شکریہ لکھو دیجا اجازت فی امان اندہ